سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور امریکی حکام کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی پر پاکستانی شہری گرفتار امریکی میڈیا کے مطابق پاکستانی شہری آصف مرچٹلا کو گرفتار کر لیا گیا ٹرمپ اور دیگر امریکی سیاستدانوں کے قتل کی ممکنہ سازش پر پاکستانی شہری پر فرد جرم آئیت ماضی میں بھی ہوتا رہا اب بھی کہ کچھ بھی کیسز بنتے رہے ہیں ابھی یہ بندہ اگر پکڑا گیا لیکن اگر یہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر اٹمینز کہ جو آپ باتیں کریں وہ بے بنیاد ثابت ہو جائیں گی اب کی بات امریکی میں ایک پاکستانی پکڑا گیا ہے بولا جا رہا ہے یہ پاکستانی جو ہے اس کی ایک فیملی آنے کے ایک پتنی اور بچے پاکستان میں رہتے ہیں ایک پتنی اور بچے ایران میں رہتے ہیں اس آدمی کا نام ہے آصف مرچٹ اور میرے خلاف میں شاید جس طرح امریکہ کی بھی یہ کوشش جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کے قیام کے لیے باہر ہاں جب وہ ڈراما کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طریقے پہ اس خطے کے اندر امریکہ آمن چاہتا ہوگا اس کی پروکسی بہر مختلف طریقے سے جاری ہیں اب وہ دہشتگردی آپ کے گھلے پڑ چکی جس کے آپ پہلے بات کر رہے تھے لیکن آپ دنیا کو کنونسٹ نہیں کر پانگے کیونکہ آپ فاؤنڈر ہیں اس کے آپ نے مینفیکچر کی یہ دہشتگردی دنیا کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کے دہشتگردی تو نہیں نا آپ نے امریکہ سے پیسے لیے آپ نے کون سا آپ نے ان کو فری بنا آگے دی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے اس کا الزام آپ پہ لگ رہا ہے آپ کر یہ الزام ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا کیادہ رہا ہے یہ سب کچھ اسلام کا اور مسلمانوں کا کیادہ رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زیرہ بلوچ کا امریکہ میں آصف مرچنٹ کی گرفتاری پر بیان ہم نے میڈیا ریپورٹس دیکھی ہیں ممتاز زیرہ بلوچ امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں ہلو دوستو صبح تھا آپ سبی کا ایپی اینڈ چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیڈس ویڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر جبردست حل سل مچ گئی جب یہ امریکہ سے یہ خبر آئی کہ پرب امریکی راشتپتی ڈونلڈ ٹرم اور جو کی آنے والے چناؤب کے اندر پھر سے امریکی راشتپتی بننے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں ان کی ہتیا کی کوشش کی آروپ میں ایک پاکستانی ناغرک آصف مرچنٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بقاعدہ اس کے اوپر امریکہ میں چھارچ سٹھ پی تیار کی گئی جس کے اندر امریکہ کے اندر ٹاپ کے پوزیسن میں بیٹھے لوگوں کو مارنے کی دھمکی اور ہتیا کے ساتھ اس کے آروپ کیا گیا اور بیسے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سمیں پہلے ہی ابھی ایک ریلی کے دوران امریکہ کے اندر پور براشتپتی ڈونلڈل ٹرم کے اوپر ایک جان لیبہ حملہ ہوا تھا جس میں ٹرم کو کان کے اوپر گولی بھی لگی تھی اور اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر کافی ہوالا بھی مجا تھا جس کے بعد ہی یہ بندہ گریفتار کر لیا گیا تھا لیکن اس کی جو خبریں ہیں ابھی امریکن میڈیا کے اندر ریلیج ہوئی لیکن اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ جس تیجی سے یہ خبر پھیلی امریکن میڈیا کے اندر اسی تیجی کے ساتھ امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے بھی یہ ریسپونس آیا جو بندہ گریفتار کیا گیا ہے اس کے اوپر ہتیا کے ساتھ اس کا روپ تو ہے لیکن یہ بندہ جو آسیف مرچن پاکستانی بندہ وہ ڈونالڈ ٹرپ کی ہتیا کے ساتھ اس میں سامن نہیں تھا تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو اب کی بار امریکہ میں ایک پاکستانی پکڑا گیا ہے بولا جا رہا ہے یہ پاکستانی جو ہے اس کی ایک فیملی آنے کے ایک پتنی اور بچے پاکستان میں رہتے ہیں ایک پتنی اور بچے ایران میں رہتے ہیں اس آدمی کا نام ہے آسیف مرچنٹ یہ ہے پاکستانی نیشنل لیکن یہ ایرانیان گورنمنٹ کے ساتھ اس کے ٹائز ہیں ایسا کلیم کیا ہے امریکن گورنمنٹ نے اپنی جو چارجشیٹیں اس میں یہ اس کا نام آسیف مرچنٹ ہے چھہالیس سال کا ہے اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ اساسینیٹ کر پائے پورما پریزیڈنس کو یا جی او پی ابھی جو پریزیڈنشل کیانڈیٹس ہیں ان کو وہ آدمی اپریل میں پہنچا تھا امریکا اچھا ان کو ویزے بھی مل جاتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ دلواتی ہے ایران سے ہوتا تو ایران تو پہلے دشمن ہے تو ایران سے اس کو ویزا کیسے ملا کہیں یہ امریکن گورنمنٹ بتانے کے مور میں ہے نہیں تو اس کو کیونکہ اس کے بعد پاکستانی پاسپورٹ ہے تو یہ پاکستان سے ویزا لے کے گیا ہوگا یہ گیرنٹی ہے اس ریلیز میں تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ کہاں سے پہنچا تھا اچھا یہ جو آدمی ہے جب ارسٹ ہوا ہے اس کے آنس پاس ہی ڈانلڈ ٹرمپ کے اسیسینیشن کا اٹیمٹ ہوا تھا اور امریکا تھوڑا بیشن کنٹری ضرور ہے لیکن اسے بھی پتا چلا کہ پاکستان اسیسینیشن کہاں تک کراتا ہے خالستانیوں کو سپورٹ ضرور کرتا ہے امریکا پاکستان بھی کرتا ہے کہیں کہیں ملتے ہیں اچھی طرح سے یہ آئیس آئی اور آرمی کی نگاہوں میں تھی یہ بات ڈانلڈ ٹرمپ کو نپٹا کے پاکستان کو بھی فائدہ تھا کیوں کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ اینٹی پاکستان تھے اچھا اس کو پکڑ کے امریکا کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے ایک تیر سے دو نشانے مانے کیوں انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم ڈانلڈ ٹرمپ کو اپر حملہ ہوا تھا وہ انیس سیکنڈ بیش سیکنڈ پانچ گولی سات گولی وہاں تک تو ہم کام نہیں کر پائے لیکن اس کے پاس ہم نے پتا لگایا کہ اس میں تو پاکستان تھا لیکن یہ پورے گیم میں انہوں نے ایران کو زیادہ لپیٹا کہ ایران کی گورنمنٹ کے ساتھ ٹیچ میں تھا ریلیز میں کہیں پہ بھی ڈانلڈ ٹرمپ کا نام تو نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ پتا لگا ہے کہ پانچ ہزار ڈالر دیئے اس آدمی نے مرچنٹ آیا تھا ریکروٹمنٹ کرنے کے لیے کہ کوئی آدمی یہ کام کر دے اور یہ بولا بھی گیا ہے کہ اس نے اپنی انگلی سے مطبع جس آدمی کو بات کی وہ آدمی کی ایف بی آئی کرتا اور اس کے بعد پڑایا گیا کہ جب پوچھا گیا تو اس نے بولا میں مارنا چاہتا ہوں کسی کو اور ساتھ میں اس نے یہ بولا کہ پلوٹ جو ہے مطلب میرا جو کام ہے مطلب جو جو میں یہاں کام کروانا چاہتا ہوں اس کام میں آپ کو یو ایس بی ڈرائیو مطلب وہ پین ٹرائیو لکھا لنا ہے اس کے گھر سے اس کے خلاف پروٹیسٹ کروانے ہیں نا ٹارگٹ کا نام نہیں بتایا اس نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کروانے ہیں اور ساتھ میں ایک مرڈ کروانا ہے گورمنٹ اوفیشن کا یا پولٹیشن کا یہ ایک پوائنٹ آیا جہاں پر اس آدمی نے یہ بھی بولا کہ پیپل ہو ویل بھی پیپل ہو ویل بھی ٹارگٹڈ آر دو وانس ہو آر ہرٹنگ پاکستان این دو ورلد دو مسلم ورلد یہ اس نے آثورٹیز کو بولا ہے ڈیٹیل سی آویلی بل ہیں لیکن یہ جو گیم تھا اس گیم میں پاکستان کو اتنی جلدی کلین چپ امریکہ کیسے دے گیا کیونکہ امریکہ کی خود کی پھاسی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی ثورو انبیسٹیگیشن ہو بیسے بولا جاتا ہے کہ امریکہ میں کرپشن نہیں ہے سب سے زیادہ کرپٹ کنٹری وہی ہے وہاں امریکہ کے پریزیڈنٹ اسیسنیٹ ہو جاتے ہیں مرڈل ہو گیا تھا جن فریزیڈل کے لیڈی پتا تو نہیں چلا آج تک کون تھا اور وہاں پر ایک پریزیڈنٹ کو ریزائن کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ اپوزیشن پارٹی کے آفیس کے اندر وہ ایسپیناج کرا رہے تھے وہاں پہ جاسوسی کرا رہے تھے ایک ایک غلط سوچ ہے پتہ نہیں کب ابھی جو سر ابھی جو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ امریکہ میں جو پریزیڈنٹ آ جائے ایسا نہ ہو کہ ان کا تعلق بھی انڈیا سے ہی نہ ہو اس سے بھی بڑے خواب زیادہ ہیں کل یہاں پہ بڑی خبر تھی ہے کل ایک بڑا یہاں پہ یہاں پہ ایک سینیٹر ہے فلوریڈا سے مارکو روپیو انہوں نے بل پیش کر دیا ہے کہ بھارت کو سٹیٹس دیا جائے جاپان والا اسرائیل والا اور نیٹو والا سٹیٹس دیا جائے اور بالخصوص انہوں نے پاکستان کو کہا ہے کہ جو وہ ٹیررزم میں انوالو ہے پچھلے کافی مہینوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی واقعات میں ابھی آپ کو پتہ کہ امریکن کانگریس کے اندر جو ایک بل پیش کیا گیا ہے پاکستان چائنہ کی جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور جو ہمیں کٹ لگانے کے لیے ہماری امداد کے اوپر کیونکہ ہماری وہ دوستی ہے تو اس لیے وہاں پہ کٹ لگا دیا جائے اسی طریقے سے اسی کانگریس کے اندر ایک ریزولیشن پاس ہوتی ہے نیتن یاہو کو بلا کر اور کلیپنگ کی جاتی ہے اس کا کیا مقصد ہے ابھی دیکھیں اگر اس وقت گوادر کا ائرپورٹ اس کی اوپننگ ہونے جا رہی ہے تو وہاں پہ جو اس وقت لاو انڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کی گئی انارکی پیدا کی گئی کیا کہ یہ کسی کے ایک کے بس کے کام ہے یہ وہی اناثر ہے جو اربوں ڈالر جو ہیں وہ انویسٹ ہو چکے ہیں بلوچستان کے اندر تاکہ بلوچستان ترقی نہ کرے اگر بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا دیکھیں گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ میں میں شمجتا ہوں کہ چند درسے بعد وہ دبائی کو وہ دوہا کو وہ بہرین کو وہ ایدگید کی جتنی جگہیں شاید ان کو اپنی تعمیر و ترقی میں پیچھے چھوڑ دے پیچھے چھوڑ دے وہ تو اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے